اور پاکستان سے عوید طریقے سے آئی محلہ سیما حیدر سے ایٹی ایس کی پوچھتاش کے بعد زی نیوز نے آج سب سے پہلے اس بارے میں بیعت کی سیما حیدر نے زی نیوز پر ایٹی ایس کی پوچھتاش کو لے کر کئی جواب دیئے چاہے وہ نیپال سے جڑا ہوتل کا کنیکشن ہو یا پھر بورڈر پار کرنے کی پوری کہانی سب کے جواب دیئے سیما حیدر نے زی نیوز کے کیمرے پر ذرا دیکھئے پاکستان کی جو ایرپورٹ ہے وہاں سے پوچھتا چوئی کیونکہ میرے پاس ٹکٹ ویزا سب کچھ لیگل تھا جو اب جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ سیما نے آٹھ مئی کو ویزا پاسپورٹ بنوایا میرا پاسپورٹ تو پہلے کا تھا پہلا ویزا دوسرا ویزا ہر چیز میری لیگل تھی یہ جو سارے جھوٹ کہہ جا رہے ہیں اس کے لئے مجھے کوئی دکھ نہیں میڈیا کا تو کام ہے پر کچھ زیادہ ہی کہا جا رہے ہیں میرے پاپا کو میرا بائی فرنٹ بتایا جا رہا ہے میرے بھائی سامان کو میرا پتی بتایا جا رہا ہے یہ بہت گلت ہے اسی اسی دکھ کے کارن میں میڈیا کے سامنے آنا بھی نہیں چاہتی تھی بہت گلت بولے جا رہے ہیں کسی کے آتما سامان کو اتنا دکھ نہ پہنچایا جائے بلکل گلت ہے آپ پاسپورٹ میرا مطلب دوہزار بائیس کا ہے اکٹوبر کا ہوگا ڈیڈ فکس یاد نہیں ہے مجھے میرے پاسپورٹ میں لکھی ہوگی یہ بلکل سرہ سر جھوٹ ہے اور سرہ سر جھوٹ یہ بھی ہے کہ سیما کے پاس تین تین آدھار کارڈ ہے میرے پاس ایک ہی میرا آدھار کارڈ ہے ایک میرے پاپا کا ایک میرے ایکس پتی ہیں ان کے کارڈ کی کوپی اور ایک میرا ویکسین کرونا کا کارڈ تھا یہ سرہ سر جھوٹ ہے اور رہی بند موبائلوں کی تو ایک میرا موبائل تقریباً دوہزار بائیس میں ٹوٹ گیا تھا سچی نے کہا کہ لیا ہم یہاں بنوائیں گے اور جو میرا ایک میرا فون تھا جی جی شناکتی کارڈ شناکتی کارڈ شناکتی کارڈ سر سوری شناکتی کارڈ کہتے ہیں پاکستان میں جواب دیا ہے اور مجھے یہ رشواس ہے سچ سامنے آئے گا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا میرا مقصد پیار تھا اس کے میرے روٹ کی تو میرا اس تک نپال determined پاسکاگز تھے پاسپورٹ تھا ویزا تھا سب کچھ تھے اور ہی بات دوبائی کے تو دبائی میں دبائی میں نہیں گئی دوبائی کی ٹکیٹ تھی وہاں پاکستان سے سیدھا جہاز نپال کے لیے بھارت کے لیے نہیں آتا جسے کہتے ہیں Elite cho皆 جیرپوٹ بطار concurrent کو دوسرے جہاز میں بیٹھوں ائرپوٹ بطار کہ میں دوسرے جہاز میں بیٹھوں نہ کہ میں کہیں گئی ہوں کہ سیما دوبائی گئی یہ ہوا وہ ہوا کتنا چڑھا چڑھا کے بولا جائے گا سر صرف میرا ایک ہی گناہ ہے ایک ہی گناہ ہے وہ جو میں بھارت آئی ہوں وہ بس مطلب میرے پاس اس کا ویزا ہے پاسپورٹ مطلب اس کیلئے نہیں تھا باقی یہ سب جھوٹ ہے جو آٹھ مائی کو سیما کا پاسپورٹ جاری ہوا وہ جو ہوتل والے ہیں سنیں ان کو میرا نام بھی پتا تھا سیما نام ہے سچن کا نام سچن پتا تھا وہ کس مجھ سے دے گیا مطلب کئی لوگوں سے لیتے ہی نہیں وہ نہ آدھار کارڈ مانگتے ہیں نہ میرا شنکتی کارڈ مانگا کچھ بھی ہم سے نہیں مانگا ہاں فیملی کی طرح وہ رکھتے تھے ہمیں ان کے پاپا مجھے بیٹی کر کے بلاتے تھے جن کے ساتھ میری ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں ان کے بچوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی بلکل فیملی کی طرح رکھتے تھے مجھے وہ ان کو میرا سری نام بھی پتا تھا پتا نہیں کیوں وہ سر جھوٹ کہہ رہے ہیں جو ہوتل کے لڑکا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ باتچیت کرتا تھا پتا نہیں کیوں وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ ان کو نام جھوٹا لکھوایا ابھی نام وہ مل نہیں رہا ہم نے کوئی جھوٹا نام نہیں لکھوایا سچن مجھے سچن کو بھی جانتے کہ سچن ہے سیما کو جانتے تھے کہ سیما ہے ان کے ساتھ فیملی کی طرح رہتے تھے سر ہم نے تو انہوں نے مجھے وہاں گھومنے کے لیے پسو پتینات تو ہمیں اب یہ ویڈیو بتایا کہ وہاں شادی اللہ نہیں بچے میرے چلنے والے تھے چاروں جتنا مجھے مشکل بتایا جا رہا ہے سیما نے کیسے کرا کیسے کرا اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ گاڑی سے بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھنا تھا اور جو ٹکٹ کی بات ہے تو آج کل تو اندھا بھی کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایسی مہور آتے کہ اندھا بھی ملتان ڈون لیتا ہے پھر میں تو میرے پاس آکھیں بھی دی تو میں آگئی اور اتنا مشکل نہیں تھا جتنا بتا رہے کہ سیما دبائی گئی دبائی میں میرا کوئی کام نہیں تھا ٹکٹ ایسی ملے دی کہ وہاں سے پاکستان سے دبائی دبائی سے جہاز میں بس جہاز ہی بدلہ ہے وہاں سے فلائی دبائی دوسرے فلائی دبائی میں بیٹھ کے میں نپال آئی اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے سیما دبائی کیوں گئی دبائی میں کیا وغیرہ دبائی کا تو ذکر ہی نہ ہونا چاہیے دبائی تو میں صرف وہاں ٹکٹ میں ایسا تھا میں نے پاکستان نے بتا ہی نہیں تھی مجھ سے واقع پوچھا گیا تھا تو میں سچن کی پتی تھی میں نے اپنے پتی کا ہی نام لیا کہ میرے پتی ہیں میں ان کے پاس جا رہی ہوں اور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلط ہوگا کیونکہ میرے پتی ہے نہیں شناک میں نے اپنا نام تو میرا سیما ہی ہے بلکل بتائی میں نے اپنا نام سیما اپنا نام سیما بتایا میں نے اپنے پتی کا سچن بتایا اپنے گھر کا پتہ دیا جو ہے یہ نویڈا میں اور جیسے بچوں کے نام میں نے رکھ دیا ہے پریم کا وغیرہ وہی نام ان کے میں نے وہاں بھی لکھوائے تھے اس میں کیونکہ میں وہاں پاکستان سے لیکن کو انہی نام سے بلاتی تھی کہ میں یہاں آکے ہندو نہیں بنی میں اگلے جو پہلے کروا تو بیٹھ چکا ہے تب سے لے کے میں من اور دماغ سے ہندو تھی یہ سچن بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں یہاں آکے واقعی میرے ساڑھی پہنی ہے میرے ساڑھی پاکستان میں بھی پہنی ہے میرے دو کروا چوت منائے دونوں کروا چوت کی میرے دو ساڑھی ہیں پاکستان کی اور اس بات کے فوٹو ویڈیو میں انسٹرگرام آئی ڈی پہ بھی ہیں اور جو لوگ بڑا چڑھا کے بول رہے ہیں باپ بیٹی کے رشتے کو گالی دے رہے ہیں جو پاکستان سے گلت گلت بول رہے ہیں ان باتوں کو پہ دھیان ہی نہ دے اس سے نفرت نکال رہے ہیں اپنی سر